ملکی وزیراعظم جو ہے وہ اس ڈپلومیسی کا استعمال کر رہی ہے اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے نریندر موڈی صاحب سے جورجیا میلنی نے سیکھا ہے نمستے کیونکہ پاکستانیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اتنا تو موڈی کی یہاں حکومت ہوتی تو نہ ہوتا یہ ذرا سنیں ہر کرتے کہا کہ سانس اور موت پر بھی ٹیکس لگا دینا چاہیے شادی اور بچے کرنے پر بھی ٹیکس لگا دینا چاہیے جن کو تنخواہ پچاسزار روپے یا اوپر ہے ان کا جینا حرام ہو گیا ہے ایسا بجٹ آیا ہے کہ پوری قوم پریشان ہے پیداش والا آئیڈیا ٹیک ہے لگاؤ ٹیکس تو تم سے یہی نہیں سمل رہے اور کئی سالوں سے نہیں سمل رہے کہ نریندر موڈی جی سیمن پہنچے نہیں ہیں لیکن ملونی نے انڈیا کی ساپٹ پاور کو پہلے ہی ایکٹیویٹ کر دیا بھارت کو کیا ضرورت ہے ہم سے بات کرنے کی نہ ہم کسی کھاتے میں ہیں نہ ہم کسی گنتی میں آتے ہیں نہ ہماری اوقات ہے جنگ لڑنے کی ہمارے جرنیل خود کے آئے چکے کہ ٹینکوں میں زنگ لگا ہوا ہے بھارت کو بات کرنا چاہتا ہے بھارت صرف سودا کرنا چاہتا ہے پشمیر کا مکمل فائنل سودا ہمیں چھتر سال میں نہ پالی نصیب ہو نہ تربیت نصیب ہو نہ اچھا محول نصیب ہو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا پاکستان کی بربادی میں جی ہاں تو آج کی بربادی کچھ اس طرح ہے کہ بھارت کے پردھرمنتری پہنچے ہیں اٹلی اور اٹلی پہنچتے ہی پوری دنیا نے بھارت اور بھارت کی پردھرمنتری کی سنسکرتی کو دیکھ آج پوری دنیا حیران رہ گئی جی ہاں تو ہوا کچھ یوں ہے کہ اٹلی کے پردھرمنتری جورج اے میلونی جب بھارت آئی ہوئی تھی تو انہیں بھارتی سنسکرتی بہت پسند آئی جس کے بعد اٹلی کے پردھرمنتری نمانو بھارتی سنسکرتی پونٹ آپ نالی ہو کیونکہ جس طرح جی سیون میں جورج اے میلونی نے سبھی مہمانوں کا سواگت کیا ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ اب پوری دنیا میں بھارتی سنسکرتی تیری سے پھیل رہی ہے کیونکہ ہاتھ جوڑ کر سواگت کرنا تو بھارتی سنسکرتی ہے اور یہ سنسکرتی بھارت کے پردھرمنتری نید موڈی نے جس طرح پوری دنیا میں پھیل آیا ہے اس کی جھلک جی سیون میں اٹلی کے پدھرمنتری جورج اے میلونی نے دکھائی ہے اور جی سیون میں آئے ہوئے سبھی مہمانوں کا سواگت ہاں جوڑ کر کیا ہے خیر دوستو آپ سے چھوڑیے ہم پہلے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں انڈیا کی جو سوفٹ پاور ہے that is going global آپ کو پتا ہے اس وقت اٹلی کے اندر ایک جی سیون کانفرنس ہو رہی ہے جو بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہے جس میں امپورٹنٹ سینز لیے جائیں گے اور جیسے میں نے آپ کو یہ میری انڈرسٹیننگ اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا is being pitched formally as a global leader پاکستان ذاری بات ہے ایک اور ڈومین میں چلا گیا ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو چائنہ اپنے کام کی وجہ سے پوری دنیا میں ریلیوینڈ ہے جس طرف اگر آپ انڈیا نے جی ٹونٹی کے اندر افریکن یونین کو ایسے رکن کے طور پر لے کیا ہے that was a case in point وہ امریکنس اور سارے ویسٹرن ملک اسی لیے مانے دے کہ بھائی اس کو دے دو سارا کچھ بکوز بیوی ڈونٹ ہاں دے رسورس کہ اب ہم گلوبل ساؤت میں جا گے سرے سے پیسہ لگائیں اور جو ہم نے واقعی ایسیا میں آپ نے تعلقات بنائے ہیں گلوبل ساؤت میں جا گئی you need trillions of dollars for that purpose so جو انڈیا کی soft power ہے جو انڈیا کے good contacts ہیں good offices ان کو استعمال کریں یہ دیکھیں کہ جو انڈیا کے soft power tool ہے یہ اگر آپ جن لوگوں کو نہیں پتا let me tell you کہ جو یہ جو term soft power ہے یہ میرے بڑے favorite political scientist جوزف نائے انہوں نے یہ term coin کی تھی اور اس کا مطلب سمپل سا ہوتا ہے کہ آپ ایک کے اندر ability ہوتی ہے کہ آپ اگلے بندے کا behavior change کر سکتے so اگر آپ یاد ہو covid کے زمانے کے اندر انڈیا نے کیا کیا کہ انڈیا نے پوری دنیا کو یہ کہنا شروع کر دیا بھائی دیکھو ہم تو یہ نمستے کرتے ہیں تو handshake کرنا نہیں چاہیے because خطرہ ہے کہ ایک چھک سے دوسرے شخص میں مطلب بیواری کی shift نہ ہو جائے so اس لی so آپ یہ نمستے کریں so italian prime minister georgia maloney seems very close to the prime minister انڈیا بھی آئی ہے انڈیا میں ان کا بڑا چرچہ ہوا اور دیکھیں کوئی ملک انڈیا کو اس لیے اس لیے نہیں کرے گا کہ انڈیا جنب اس کی عبادی بڑی ہے یا ملک بڑا ہے لوگوں کو اپنے کاروبار سے گرضا کوئی بھی صدر وزیراعظم تو کیوں ایک ملکی وزیراعظم جو ہے وہ اس ڈپلومیسی کا استعمال کر رہی ہے